ایران سے چھوڑے ایک گوپنی ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں کھلاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک کھفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے موسیقی ایران کے ایٹم بوم سے آخری ید یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے زیرا دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولاسہ کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولاسے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیجی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو اٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترخت یور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بیتا او دلی وات بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے دابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے گھاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وار شپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر 4842 کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا خلاصہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ ڈھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران اسرائیل پر اپنی لمبی دوری کی ڈھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ میں ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے اسرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے اوڑا دیکھ آتش روکی نامون خود درست کردید و فکر میکنے که می تمامن کشنا رو با تیرول دانشمنان حسدهی رو برکیابان ها تیرول کنن تا که کشنا از دستعابی و انرشکی حسدهی باز نمانن این مزرکترین استراتیجیست برای دستعابی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعوا تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچھاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھک بارہ پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈلیسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازرائیل کو خود کو ایرانی مسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج گیار ہزار کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ائر بیس ایران سے قریب پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈی ایگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے پانچ ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر اور ایران سے چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ ایک دشملو ساتھ شنے لاک کلوگرام کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ اکھتر ہزار ساتھ سو کلوگرام ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیٹ سے چلتا ہے آسپان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے MK82 اور GBU38 بموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے سولر نیوکلئر بم لگایا جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتی ہے ساتھ ہی تباہی مچانے والے دو GBU-57 میسیب آرڈنیمز پینکٹریٹر بم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر B2 بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بج پانا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کی مسائل پاور زبر دست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشحال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی دوتاباس کے احکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، راکٹ یہاں تک کی F-4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپارٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپارٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایران سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی ایران پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسریل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہیں ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو اسریل پر داگنے کی تیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکی ہے جہاں سے یہ مسائل اسریل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسی دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسریل سے کم سے کم دس شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران اسریل کی راجدھانی تیل عبیب ہائفہ اشکلو بیچ شوان کیفر ساوہ ریزووڑ رمالہ افلا برشیبہ بیشیربہ ہرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل اسریل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسریل پر بہت بڑا خطرہ منڈرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسریل پر کر دے تو ایسی استھیدی میں کیا امریکہ اسریل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی